ہاں آپ کے خلاف تین مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں سے خارج ہو چکے ہیں لیکن مقدمات بنانے کا سلسلہ رکھ نہیں رہا اچھا بات سولے نا انہوں نے جتنے مرضی کیسز بنا لیں ہزار کیس بنا لیں سات سو آٹ سو کیس بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا میسج ہے تمام پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس ظلم کے خلاف یہ جو بار بار لوگوں کے گھروں کے جا کے توڑ رہے ہیں اور جا کے خواتین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم نے ایک سیسا پلاوی دیوار کے طور پر کھڑا ہو کے اور ان کا سب کا مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم حق سچ کی آواز کو بلند کر رہے ہیں اچھا چوئی صاحب یہ بتا دیں چوئی صاحب یہ بتا دیں چوئی صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کے مقدمات آتا ہے یہ کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں یہ تمام کاروائی اور دوسرا اگر آپ اسمبلیاں نہ توڑ دیں تو آئی نوبت یہاں تک نہ آتی دیکھیں جہاں تک مقدمات بنانے کا پتہ ہے آپ زیادہ اچھی طرح سارے جانتے ہیں کہ کون پیچھے ہے یہ ان کو بچاروں کا نہ پولیس کا کچھ سے لینا دینا ہے اصل جو چیزیں کر رہے ہیں نا یہ میں ان کو آج یہ پہلی دفعہ میسج دے رہا ہوں آپ کی وساست سے میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بات سنو بھئی ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں ہم فوج کے حق میں ہیں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جس سے فوج ہماری ڈیمیج ہو ہمارے ملک کی فوج ہے کسی باہر کے فوج نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھیں وے فارورڈ بتائیں کہ ملک کو آگے لے کے کیسے جانا ہے نہ لوگوں کو نوکریوں ملنی ہیں نہ لوگوں کو کھانے پیرے کی چیزیں ملنی ہیں نہ لوگوں کو کپڑا اوڑنے کے لیے مل رہے ہیں ایک دفعہ شباز نے کہا میں فلانی چیز بھی لا دیں بڑا بشرب آدمی ہے کچھ نہیں ہوا اور دوسرا دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ انشاءاللہ بلکل ہم کھڑے ہو کہ عمران خان صاحب وہ کہیں گے جہاں ہم غلط ہوئے اس کی ہم مثلہ کریں گے اور مل کے اس ملک کی بہتری کا کر لیں اور اس میں فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ اور وہ ہمارا ادارہ ہے ہمارا اپنا ادارہ ہے ہم کٹھے جاتے ہیں کہ مل کے یہ ساتھ اگر اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے اگر اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے اگر اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے وہاں نوبت یہاں تک نہ آتی اچھا بہت بہت مہربانی